یا حضرات جناب سکینہ کے حوالے سے نوہ پیش کرنے جا رہا ہوں تصور شرط حضرات جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرما ہے ایک ایک بند پہ توجہ کو تعلیم ہوں شام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا پیاس کیا ہوتی ہے بھئیہ یہ بتائیے ذرا شام کے زندہ میں عابد سے سکینہ بہتہ اور ایک خاص مناعظہ کریں گا ذراہ تصور شرط ہے پیاس کیا ہوتی ہے بھئیہ یہ بتائیے ذرا شام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا پیاس کیا ہوتی ہے بھئیہ یہ بتائیے ذرا شام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا پیاس کیا ہوتی ہے بھئیہ یہ بتائیے ذرا شام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا پیاس کیا ہوتی ہے بھئیہ یہ بتائیے ذرا شام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا پیاس کیا ہوتی ہے بھئیہ یہ بتائیے ذرا مجھ کو پیاسا دیکھ کر روتی ہے میری پسلیاں پیاس کیا ہوتی ہے بھئیہ یہ بتائیے ذرا شام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا پیاس کیا ہوتی ہے بھئیہ یہ بتائیے ذرا تم امام وقت ہو مجھ کو یہ بتلا دیجئے اے میرے بھائی میری مشکل کشائی کیجئے سامنے آنکھوں کے میرے اے اندھیرا چھا گیا تم امام وقت ہو مجھ کو یہ بتلا دیجئے اے میرے بھائی میری مشکل کشائی کیجئے سامنے آنکھوں کے میرے اے اندھیرا چھا گیا پیاس کیا ہوتی ہے بھئیہ یہ بتائیے ذرا اب تو زندہ کی دیواروں کا سہارا سامنے آنکھوں کے بھائیہ یہ بتائیے ذرا اب تو زندہ کی دیواروں کا سہارا لیتی ہوں آنکھوں کو اپنے میں پانی سمجھ کر پیتی ہوں اب تو زندہ کی دیواروں کا سہارا لیتی ہوں آنکھوں کو اپنے میں پانی سمجھ کر پیتی ہوں بلتی ہوں جب بھائی میں روتی ہے میرے ہاڈیاں کیا ہوتی ہے بھائیہ یہ بتائیے ذرا بھائیہ یہ بتائیے ذرا سامنے کے زندہ میں عابد سے سگین آنے کا کیا سی کیا ہوتی ہے بھائیہ یہ بتائیے ذرا کم سینی میں بھائی دیکھو کیسی حالت ہو گئی آپ کی خواہر تو بھائیہ زندہ مریت ہو گئی کم سینی میں بھائی دیکھو کیسی حالت ہو گئی آپ کی خواہر تو بھائیہ زندہ مریت ہو گئی کیا سی حالت میں اٹھے گا کیا جنازہ اب میرا کیا ہوتی ہے بھائیہ یہ بتائیے ذرا بھائیہ یہ بتائیے ذرا کھال میرے پاہوں کی مجھ سے جدا ہونے لگی میری پہ شانی پہ بھائی جھوریاں پڑھنے لگی کھال میرے پاہوں کی مجھ سے جدا ہونے لگی میری پہ شانی پہ بھائی جھوریاں پڑھنے لگی تازیانوں سے ستم کے سون سارا بھے گیا کیا سے کیا ہوتی ہے بھائیہ میں بتائیے ذرا شام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا کیا سے کیا ہوتی ہے بھائیہ یہ بتائیے ذرا شمر کے کتنے تماشے تربلا سے کھائی ہوں میں شتر کی پوشت پر مقتل سے بند کر آئی ہوں شمر کے کتنے تماشے تربلا سے کھائی ہوں میں شتر کی پوشت پر مقتل سے بند کر آئی ہوں سینہ سارا چھل گیا اور اٹھ چلتا ہی رہا جانس کیا ہوتی ہے بھائیہ میں بتائیے ذرا شام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا جانس کیا ہوتی ہے بھائیہ میں بتائیے ذرا شمر کے دلوں سے اب تک سہمی ہے آہے میری جانس کی شیطت سے بھائیہ میں بتائیے ذرا شمر کے دلوں سے اب تک سہمی ہے آہے میری جانس کی شیطت سے بھائیہ میں بتائیے ذرا خواب میں بھی تازی آنا ہی نظر آتا لہا شمر کے دلوں سے بھائیہ میں بتائیے ذرا شمر کے زندہ میں عابد سے سکینہ سے بھائیہ میں بتائیے ذرا شمر کے دلوں سے بھائیہ میں بتائیے ذرا جوڑ کر ہاتھوں کو عابد سے وہ کہتی ہی رہی ہے آخری زحمت ہے اور یہ بھائی ہے رخصت میری جوڑ کر ہاتھوں کو عابد سے وہ کہتی ہی رہی آخری زحمت ہے اور یہ بھائی ہے رخصت میری اے یقین اب رہے نہ پاؤں بھی میں زندہ اب یہاں جانس کیا ہوتی ہے بھائیہ لے بتائیے ذرا سام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا پیاس کیا ہوتی ہے بھائیہ لے بتائیے ذرا سن کے عابد سے سخن رو کر سکینہ نے کہا پیاس کیا ہوتی ہے پہر پاس آ کر سن ذرا سینہ جلتا ہے تیرا اور ہاتھیوں میں ہے دھوا پیاس کیا ہوتی ہے بھائیہ لے بتائیے ذرا سام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا جانس کیا ہوتی ہے بھائیہ لے بتائیے ذرا سام کے اب دل سنو ایک قیفیت بتلاؤں گا ہاتھیوں سے دھیرے دھیرے گوشت ہوتا ہے جدا سن کے بھائیہ لے بتائیہ سام کے اب دل سنو ایک قیفیت بتلاؤں گا ہاتھیوں سے دھیرے دھیرے گوشت ہوتا ہے جدا سنگے بھائی سے یہ حالت رو پڑی وہ غم زدا آخری بھائی ملاحظہ کریں گے برات بے بتائیے ذرا شام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا کیا سکیا ہوتی ہے بھائیہ کے بتائیے ذرا سن کے عابد کے سخن رو کر سکینہ کہتی ہے امن جو بتلایا ہے حالت وہی اب ہوتی ہے سن کے عابد کے سخن رو کر سکینہ کہتی ہے امن جو بتلایا ہے حالت وہی اب ہوتی ہے رات کو سونے نہیں دیتی ہے پسلی کی صدا بے بتائیے ذرا شام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا کیا سکینہ ہوتی ہے بھائیہ کے بتائیے ذرا شمر کے کتنے تماجے کربلا سے کھائی ہوں میں شتر کی پوشت پر مقتل سے بند کر آئی ہوں شمر کے کتنے تماجے کربلا سے کھائی ہوں میں شتر کی پوشت پر مقتل سے بند کر آئی ہوں سینہ سارا کھل گیا اور اوٹ چلتا ہی رہا شام کے زندہ میں عابد سے سکینہ نے کہا کیا سکینہ ہوتی ہے بھائیہ کے بتائیے ذرا چیاس کی وہ خیفیت سن کر یتی مارو پڑی اور وسیعت بھائی سے سلمانت نے ہی کری چیاس کی وہ خیفیت سن کر یتی مارو پڑی چیاس کی وہ خیفیت سن کر یتی مارو پڑی چیاس کیا ہوتی ہے بھائیہ کے بتائیے ذرا چیاس کیا ہوتی ہے بھائیہ کے بتائیے ذرا عابد نے ہائے رو کے یہ منحال سے کہا کربو بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا عابد نے ہائے رو کے یہ منحال سے کہا قربو بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا عابد نے ہائے رو کے یہ منحال سے کہا قربو بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا عابد نے ہائے رو کے یہ منحال سے کہا قربو بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا بیڑی پہنے کے ہائے میں بازار میں گیا عابد نے ہائے رو کے یہ منحال سے کہا قربو بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا کھاتی رہی ستم کے تمہاں جے میری بہین رو دیتی خود کو دیکھے دیلا سا میری بہین جی یا جی یا جی یا جی یا جی یا جی روتی تھی خود کو دیکھے دیلا سا میری بہین روتا تا میں بھی دیکھے بہینہ کا سر کھلا قربو بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا عابد نے ہائے رو کے یہ منحال سے کہا لیکن آپ کا وقت تہجیزہ ہے آپ نے بہت اچھے وقت سے کام کیا ہے سادہ آپ سے مدارش ہیں کیا آپ نے محفظ کرے اور اس نے قرار قادر لاشا میرے پہ دردزم پر پڑا رہا پیاسا تین روز کا پانی نہیں ملا لاشا میرے پہ دردزم پر پڑا رہا بابا کوہائے میرے کپن تک نہ مل سکا قربو بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا عابد نے ہائے رو کے یہ منحال سے کہا قربو بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے آپ کو اس کا حاج ملے گا یا سکینہ یا صحیح دار آپ اپنا موقع کریں نوام آتم یا سکینہ یا صحیح دار یا سکینہ یا صحیح دار یا سکینہ یا صحیح دار اس کے بعد انجمن سجادیہ مفتی مولا نوام آخانی وثیح دار یا سکینہ یا صحیح دار اور انجمن ذر فقاریہ جب بھی آئے گی جو انجمن مہتم کرتی رہے گی اس کے فوراں بعد انجمن ذر فقاریہ نوام آخانی وثیح دار یا سکینہ یا صحیح دار آپ اضافت سے گزارش ہے کہ اپنے مہتم کو محقوب کریں آپ کا وقت ہو چکا ہے آپ نے بہت اچھے وقت سے اپنے کام کیا ہے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مہتم کو محقوب کریں انجمن سجادیہ مفتی مولا کو وقت دیں موسیقی 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 موسیقی